منطر نمبر ایک پہ جو سروپ اتپادک پر بھو یعنی سب کی سرشتی کرنے والا رچنا کرنے والا پرماتما پرکاس روپ یہ پرکاس روپ لکھیں بلکہ لکھنا ہے تیزوں میں سریر یکت پرکاس روپ سدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کے حرن کرنے والا ہے وہ ہے راجیو راجہ کے سمان دیکھو ان کا نواد راجہ کے یہ تو دو سو انتر پہ اور دو سو ستر پہ نواد کیا اس کا راجہ کے سمان یہ دو سو ستر پہ راجہ کے سمان درسنیہ ہے دیکھن جو گاہ ساکار ہے اور وہ ہے پرچھوی آدھی لوگ لوکانتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو جو درد بھگتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے اس کو ملتا ہے جس پرکار ودھت سنھے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے جیسے بجلی گرتی ہے اپنے گرنے والے ستھان پر جیسے بجلی کاسی کی کوئی تھاری ہو ورسہ کے دنوں میں تو ہمارے ماتا دادی کہا کرتی تھی تائی کہ ان کو اٹھا لاؤ نہیں تو بجلی پڑے جائے گی یعنی اس دہتو پر اس کو اٹریکشن ہوتا ہے تو ایسے وہ پرماتما انہی وقتیوں کو ملتا ہے جن کو ملنے سے وہ اپنا آگے گیان پرچار کرا سکتا ہے اچھا آپ دیکھنا دو نمبر پہ ہے ہی پرماتما اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتنت گتی سیل پدارت کے سمان ہمارے ادھاتمک یگ کو پرابت ہوتے ہیں آپ یہاں لکھ دیا قویر ہیں آپ قویر دیو ہیں آپ قویر دیو ہیں یا قویر انہوں نے اس کو قویق عرض کر دیا قویر دیو دیکھ جیسے سدھ شروپ ہیں یعنی بہت اچھے ساکار ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہیپ امر پرماتما سوم آپ ہم کو سکھ دیں اب دیکھو پناتما یہ سدھ ہو گیا کہ پرماتما ساکار ہے سے شریر ہے دیکھنے جو گا درشنیہ ہے اور وہ اوپر دھو لوگ کے یعنی اس تیزوں میں ست لوگ کے تیسرے پرشت پر براجمان ہے یعنی اوپر کے ستے پر ارس کرس پر سفید گمٹ ہے جہاں ست گرو جہاں پر میسور کا ڈیرہ اور وہاں سے گتی کر کے چل کر آتا ہے اتیند گتی سیل پدارت کی طرح وہاں سے چل کر آتا ہے اور پھر درشنیہ یعنی ان درد بھگتوں کو ملتے ہیں وہ قویر دیو ہے اب جیسے یہ یزور وید ہے یہ دیکھنا یزور وید یہ یزور وید ہے اور مہرسی دان سرسوٹی دوارہ انوادیت ہے یہ اس کا لیکھک نہیں ہے ویدوں کا کیول انواد کرتا ہے یہ دیکھئے گا پرکاسک ہیں سارو دیسک آریے پرتیندی سبھا دو بٹا پانس مہری شدان بھون راند لامیدا نید اللی یدول وید آریے بھاسا بھاسے سمپون چالی سجھایا مہری شدان سرسوٹی کرت مدر کے پرنس اف سیٹ پرنٹلز پندرہ سو دو سپٹوز دی ہاؤس دریاغنگ نید اللی پھون نم ریتنا ہیتنا ہے اب اس کے تحطیش میں اجھایا میں اس کے چھتیس میں دھائم آپ دیکھئے گا یہ چھتیس ماد دھائے ہیں اٹھ سٹھ تریسو چھت تریسو چھتیس 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 ماد دھائے آرم اس میں لکھایا کہ رچم واجم پرپدھے منو یجو پرپدھے اب یہاں یجو دو سبد لکھا اس کا دو اب سرگ لگا رکھیں بس اب انواد کرتا جب بد ایمان ہوگا اس کو لکھنا پڑے گا یہ یجو روید کے ویسے میں زانکاری ہے یعنی یجو کا ارث کر دے کچھ اور ہی جیسے انہوں نے قوی کا ارث سروجہ کر دیا میدھاوی کر دیا لیکن وہ جہاں یہاں یجو کا ارث کچھ اور کر دے تو یجو روید کو کیسے پہچانیں گے یجو روید دہی نمبر ستیس کا منطر ایک ہے اور یہاں دیکھئے سوامی دانت جینس کا انواد بلکل جیسے کرنا چاہیے ارث یہی کیا یجو کا اور تو باقی بات یہ بات ہیں یجو کارس لکھ دیا یجو روید کو یجو روید لکھنا پڑا ارث چاہیے تھا اگر یہاں لکھ دیں اس کا انواد کر دیں یجو کا ارث ہے یگیے ستوتیوں ستوتیاں یجو مانے کہ یجو یگیے ستوتیاں جس کے اندر ہوں لیکن وہ پوستر لکھنا پڑے گا کہ وہ یجو الوید ہے اگر ہم یجو بھی بولیں اس کو یجو یجو بھی بولیں تو بھی یجو الوید کا بود ہو ویدوں کا کیول انواد کرتا ہے یہ دیکھئے گا پرکاسک ہے سارو دیسک آریے پرتیندی سبھا دو بھٹا پانچ میری شدان بھون ران لامیدا نیدلی یجو الوید آریے بھاسا بھاسے سمپون چاہلے سجھا میری شدان سرسوٹی کرت مودرک اپنس آفشت پرنٹرز پندرہ سو دو سپتو دی ہوس دریاغن نیدلی پون نماری تن اب اس کے چھتیس میں ادھائم اس کے چھتیس میں ادھائم آپ دیکھئے گا یہ چھتیس ماہ دھائی اتھ شٹ تریسو شٹ تریسو چھتیس 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 ماہ دھائی آرم اس میں لکھا رچم واچم پرپدھے منو یزو پرپدھے اب یہاں یزو سبد لکھا اس کا دو اب سرگ لگا رکھیں بس اب انواد کرتا جب بد ایمان ہوگا اس کو لکھنا پڑے گا یہ یزو روید کے وصے میں زانکاری ہے یدی یزو کا اردھ کر دے کچھ اور ہی جیسے انہوں نے قوی کا اردھ سروجہ کر دیا مید دھاوی کر دیا لیکن یہاں یزو کا اردھ کچھ اور کر دے تو یزو روید کو کیسے پہچانیں گے یزو روید دہی نمبر ستیس کا منطر ایک ہے اور یہاں دیکھئے سوامی دانت جینس کانواد بلکل جیسے کرنا چاہیے اردھ یہی کیا یزو کا اور تو باقی بات یہ بات ہیں یزو کارس لکھ دیا یزو روید کو یزو روید لکھنا پڑا اردھ چاہیے تھا اگر یہاں لکھ دیں اس کا نواد کر دیں یزو کا اردھ ہے یگی ستوتیوں ستوتیاں یزو مانے جس کے اندر ہوں لیکن پوچھتک لکھنا پڑے گا کہ وہ یزو روید ہے اگر ہم یزو بھی بولیں تو بھی یزو روید کا بود ہوگا اسی پرکار اور یہاں دیکھ چھتیس یہ چھتیس ہے نمبر چھتیس کا یہ ہے جس نے یہ گائیتری منطر بنا کے مورخ بنا رہے دنیا یہ تیس را یہ تیس را منطر ہے یہ تیس را منطر ہے بھور بھوے سوے تت سوی ترم ورینیم بھرگو دیو سے دھی مہی دھی یون پرچ دیات اب دیکھو اس کا حنواد کیسا کیا سوامی جی یہاں ستیار پرکاس میں کسی نکل کر ہے کنوں نے یہاں لکھا ہے دیکھئے گا یہ منوشو جیسے ہم لوگ اور منوشو دو آگ رہے ہیں اب دیکھو اب بھور بھور بھوے سوے کا انواد کریں یہ بھو مانے کرم کانڈ کی ویدیا اور بھو مانے اپاسنا کھنڈ کی ویدیا اور سوے مانے گیان کانڈ کی ویدیا کو سنگ رہ پوروک پڑھ کے جو ہماری دھارن وطی بودھیوں کو پرنہ کرے اس کامنا کے یوگ سمشت ایسوے کے دینے والے پربیسور کے اس اندریوں سے نگرہن کرنے یوگ پروکس گپت سب دکھوں کے ناسک تیج شروپ بھرگ کارت ہے وہ تیجوں میں شریر یوگت ہے اس اندریوں سے نگرہن کرنے یوگ پروکس سب دکھوں کے ناسک تیج شروپ کا دھان کریں تم لوگ ایسا ہی دھان کرو اب پرسنگ یہ چل رہا ہے کہ وہ قویر دیو جو ہے انہوں نے قوی کو آگے ارث کر دیا سروجہ کر دیا قوی کو سروجہ ہوتا ہے تو اس کا ارث بھی غلط کر رہے ہیں قوی کا یا تو قوی اکار لکھو وہ بھی مان جاتے ہم لیکن یہ پرمات مہیمہ چل رہی ہے تو وہ قوی دیو ہے جیسے یزو سبد لکھا ہے وہ یزور وید کی جان کری ہے اگر اس کو ہم یزو بھی بولیں تو بھی سمجھدار وقتی کہے گا یہ یزور وید کے بارے میں جان کری ہے اب پھر دیکھئیے وہ رگوید مندل نمبر نو یہ مہرشی دان سرسوٹی دوارہ اس کا انواد ہے اس میں یہاں آجئے جیسے ہم پھر یہاں سے پڑھیں گے رگوید مندل نمبر نو کا سوکت نمبر چھاسی اور منتر نمبر چھبیس یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے یگ مانے دھار میں کنشان کرنے والے یزمان مانے بگتوں کے لئے پرماتمہ سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سب سنکت ٹالتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اپنے روپ کو اب نراکار ہے تو روپ کیوں لکھ اس کا اپنے روپ ستائی چھپ نہیں سکتی اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ کانتی میں پرماتمہ یہاں لکھنا ہے یہ وہ قبیر دیو وہ قبیر دیو ہم اس کو قبیر دیو لکھ دیتے ہی ہم اس کو قبیر صاحب ہم وے کو بے بولتے جیسے ورنی پرس کو یعنی اچھی آتما کو پرابط ہوتا ہے ستائیس میں سپس کیا ہے جو پرماتمہ رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منتر نمبر ستائیس کو پڑھ رہے ہیں کہ جو پرماتمہ جہو لوک کے تیسرے پرشت پر وراز مان ہے اب دیکھنا یہاں دیکھئے گا رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کے منتر نمبر ایک میں اس میں سپس لکھا کہ سرو پادک پربو پرکاس روپ سدگنوں کی ورسہ کرنے والا پاپوں کی ارن کرنے والا وہ راجہ کے سمان درس لیے ہے سمان درس نیے ہے اور وہ پرچویادی لوک لاکنطر کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ورنی پرس کو جو درد بھگتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے جس پرکار ودھو سنہ والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے آگے دیکھ دو پہ اُدھے سے کیا ہوتا ہے یہ پرمات من اُدھے کرنے کی اچھا سے آپ مہا پرسو کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدارت کے سمان ہمارے اجھات میں کی یگ کو پرابت ہوتے ہو یعنی جیسے بہت تیور گتی سے آتے ہو آپ قویر دیو تو کیسے پہچانیں گے یہ درو وید کے بارے جانکاری ہے یا لکھنا آتے آپ قبیر دیو ہیں ہم اس کو قبیر صاحب کہن لگے قبیر صاحب صاحب کو دیو کو پرمات کو پرمیش کو آپ ہم کو سکھ دیں پریم بھاو کو اتپن کرتے ہوئے پویتر پویتر یہ منطر نمبر ایک اس میں سفیس لکھا کہ پر قبیر دیو مول سنسکرت میں قبیر دیو لکھ اوپر ریلا کے رہا قبیر دیو قبیر صاحب یہاں دیکھو وہ پرمات ما قبیر لکھ دیا میں دھاوی عرط کر دیا عرط بنائے اس کا وہ پرمات ما قبیر دیو ہے سب کا رکھ سکے